بقرائید کی نماز کی نیت کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی عیدو الازحہ کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ مکمل جانکاری یعنی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، امام کے لیے، مقتدی کے لیے اس کے علاوہ نیت کے بارے میں بہت ہی ضروری مسائل اور عربی میں نیت، اردو میں نیت، ہندی میں نیت یہ سب باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے آ جائیں گی سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کتاب المسائل میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 472 پہ اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں یہ تمام باتیں میری ملیں گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے نیت کہتے کسے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں نیت کہتے ہیں القصد بالقلب دل میں کسی چیز کا تصور لے آنا دل میں کچھ سوچ لینا دل میں کچھ خیال لے آنا اسے نیت کہتے ہیں لیکن ذرا سوچ کر دیکھئے آج لوگوں نے نیت کیا سمجھ بیٹھا ہے لوگوں کے ذہن میں نیت کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں کہ بھائی امام کے پیچھے یہ کر رہا ہوں وہ پڑھ رہا ہوں ایسے کر رہا ہوں اتنی رکعت نماز زبان سے بولنا اصل نیت اس کو سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں ورنہ نیت کا مطلب صرف اتنا ہے دل میں سوچ لینا پس یہ نیت ہے اب زبان سے ادا کرنا زبان سے ادا کرنا کچھ بولنا یہ ضروری نہیں ہے سوچ لینا یہ ضروری ہے زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے ہاں اگر کوئی زبان سے بول دیتا ہے تو اچھی بات ہے جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے بہتر بھی ہے کتابوں میں فقہہ نے لکھا ہے تاکہ دل کی باتیں زبان سے بطور اقرار کے بھی وہ ادا کر لے تو دل اور زبان ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وہ بلکل ایک سوئی ہو جائے اس میں جس عمل کو کر رہا ہے اس میں بلکل وہ ایک جہتی ہو جائے اس کا دماغ بلکل اور دل ایک طرف ہو جائے زبان ایک طرف ہو جائے سب لگا کر وہ اس کام کو انجام دے اس لیے دل سے بھی جو ہے سوچ لے زبان سے بھی بول دے زبان سے بولنا بھی جائز ہے لیکن زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے اب اس کے ایک دوسری طریقے سے سمجھ لیجئے ایک ہے نیت کا کرنا یہ ضروری ہے ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی نیت کا کرنا ضروری ہے نیت کا کہنا یہ ضروری نہیں ہے نیت کرنا کہتے ہیں دل میں سوچنے کو نیت کہنا کہتے ہیں زبان سے بھولنے کو کرنا ضروری ہے یعنی دل میں سوچنا اور کہنا ضروری نہیں ہے ایک تو نیت کے بارے میں بہت ضروری بات تھی اور یہ اکثر لوگ اس پر غلطی کر جاتے ہیں جانتے نہیں ہیں اس کے بعد نیت اگر ہم کریں گے تو کیا کریں گے بقرعید کی نماز میں بس اتنا سوچیں گے اگر آپ امام کے پیچھے ہیں صرف اتنا دل میں خیال کر لیں گے کہ میں امام کے پیچھے بقرعید کی نماز پڑھ رہا ہوں امام اگر ہے تو میں بقرعید کی نماز پڑھا رہا ہوں اب ذرا اس کو سمجھ لیجیے اس میں کئی ساری مسائل ہیں ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے امام کی بات لے دیتے ہیں امام اگر صرف نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہے پڑھانے کی نیت نہیں کرتا ہے تب بھی اس کے پیچھے مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی امام کی تو نماز ہو جائے گی لیکن پڑھانے کا سباب نہیں ملے گا کیونکہ وہ پڑھانے کی نیت نہیں کیا ہوا ہے ہاں اگر امام پڑھانے کی نیت کر لے گا یعنی دل میں یہ سوچے گا کہ میں بقرعید کی نماز پڑھا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں نہیں پڑھا رہا ہوں ایسی صورت میں اسے امامتی کے بھی سواب مل جائے گا ورنہ صرف پڑھانے کی نیت نہیں کرتا ہے بلکہ صرف پڑھنے کی نیت کر لیتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی اور مقتدیوں کی بھی نماز ہو جائے گی اگر امام کے پیچھے عورتیں ہیں وہ کیا کریں گے عورتیں بھی یہی مسئلہ بھی آئے گا آگے انشاءاللہ تفصیل آ رہی ہے عورتوں کی نماز صحیح ہونے کے لیے امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کرے دل میں سوچے کہ میں عورتوں کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں دل میں خیال کرے اگر صرف اور صرف دل میں ارادہ ہے کہ میں مردوں کو نماز پڑھا رہا ہوں عورتوں کو نہیں پڑھا رہا ہوں یا بس نماز پڑھانے کا مطلق ارادہ ہے عورتوں کا کوئی خیال نہیں ہے ایسی صورت میں عورتوں کی نماز نہیں ہوگی ہاں مردوں کی نماز ہو جائے گی امام کی نماز ہو جائے گی لیکن عورتوں کی نماز نہیں ہوگی اسی لیے عورتوں کی نماز صحیح ہونے کے لیے امام کا عورتوں کی نیت کرنا بھی ضروری ہے یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا گیا کیونکہ لوگ ڈاؤن کا معاملہ کہیں چل رہا ہوگا یا پھر کسی وجہ سے کسی رکاوٹ کی وجہ سے اگر گھر میں بقرعید کی نماز ادا کر رہے ہوں اور اس میں عورتیں بھی شامل ہوں تو پھر یہ مسئلہ پیش آئے گا یاد رکھے گا جہاں تک عورتوں کے لیے عیدگاہ جانا یا کسی اور دوسرے علاقے میں جاکہ عید کی نماز بقرعید کی نماز پڑھنا یہ سب جائز نہیں ہے یہ سب مسئلہ الگ ہے اگر اسی گھر میں کیونکہ کرونا کی وجہ سے بڑی مشکل ہیں بڑی دکتیں ہیں اسی لیے اگر گھر میں بقرعید کی نماز یا عید کی نماز ہو رہی ہے یہ عورتیں گھر میں اسی گھر کی عورتیں باہر سے عورتیں آ کے شریک ہوں گی تو ناجائز صرف اسی گھر کی عورتیں شریک ہو رہی ہیں تو جائز ہے اس لیے یہ مسئلہ میں بیان کر دیا تاکہ اس کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ یہ تو امام کی بات تھی مقتدیوں کے لیے صرف اتنا ضروری ہے وہ دل میں سوچیں کہ میں امام کے پیچھے امام کا ارادہ کرنا ضروری ہے میں امام کے پیچھے بقرعید کی نماز ادا کر رہا ہوں بقرعید کی نماز پڑھ رہا ہوں اس کے علاوہ جو اور کلمات کہتے ہیں وہ سب کچھ ضروری نہیں کچھ کہنا تو ضروری ہے یا نہیں دل میں صرف اتنا بھی سوچ لینا کہ میں بقرعید کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں ہو گئی اس کی نیت ہو گئی نماز ہو جائے گی کوئی بات نہیں آگے انشاءاللہ اور عربی کی بات کر رہا ہوں یہ تو دل میں سوچنے کی بات ہے اتنا بھی سوچ لینا کافی ہے اس کے لیے آگے کچھ کرنے کی سوچنے کی ضرورت نہیں لیکن ہاں اگر اچھے طریقے سے اندہ طریقے سے کیونکہ عربی زبان سب سے بہترین زبان ہے سب سے جو ہے افضل زبان ہے اس لیے اگر وہ عربی میں کہنا چاہیں بلکل کہہ سکتے ہیں جیسے امام ہے نویت ان اصولی رکعت الواجب صلاة عید الاضحا ما ست تکبیرات واجبت بحیث الامام خالصتا للہ تعالی متوجہن الالقعبت الشریفہ بلکل آسانی سے اس جملے کو وہ ادا کر سکتے ہیں اس کا اردو ترجمہ اگر اردو میں آپ نیت لمبی چوڑی نیت کہنا چاہیں ضروری تو نہیں یہ کہنا چاہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں تاکہ اس میں بہت سی باتیں بھی آ جاتی ہیں جیسے میں دو رکعت واجب نماز بقرائید کی یعنی عید الاضحا کی چھ زائد تکبیرات کے ساتھ امام کی حیثیت سے یعنی امام بن کر صرف اللہ کے لئے پڑھا رہا ہوں میرا رخ قابع شریف کی طرف یہاں پر رخ اور موہ کو لے کر بڑے پریسان رہتے ہیں لوگ رخ کہیں گے یا موہ کہیں گے میرا موہ قابع شریف کی طرف میرا رخ قابع شریف کی طرف میرا چہرہ قابع شریف کی طرف تینوں کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن ان تینوں میں سے سب سے اچھا جملہ جو ہے وہ رخ ہے کیونکہ رخ کا مطلب ہے مکمل دھڑ توجہ پورا سامنا زبان صرف زبان چہرہ صرف چہرہ لیکن رخ پورا سارا آجاتا ہے اس لئے آپ اگر کہنا چاہیں تو میرا رخ قابع شریف کی طرف کہیے یہ سب سے اچھا ہوگا یہ سب سے بہترین ہوگا یہ تو امام کے لئے تھا اور اگر آپ مقتدی ہیں کیا کریں گے اس طرح نیت پڑھ سکتے ہیں زبان سے کہہ سکتے ہیں اس طرح کر کے آپ ادا کر سکتے ہیں عربی میں کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پر بھی سمجھ لیجئے عربی میں بولنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے ایک تو بولنا ہی ضروری نہیں ہے عربی میں تو چھوڑیے دوسری بات ہے ہاں اگر آپ عربی جانتے ہیں تو عربی میں بول دیجئے یا پھر آپ عربی کیونکہ افضل زبان ہے اس لئے آپ اس کو رٹ کر یاد کر لیتے ہیں پھر عربی میں بول دیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے جائز ہے یا آپ عربی یاد نہیں کرتے ہیں صرف اردو میں کہہ دیتے ہیں جیسے میں نے ابھی کہا ایسے آپ اگر اردو میں کہہ دیتے ہیں کیا کہیں گے اردو میں یا ہندی میں ہندی میں اردو میں یا آپ اگر اپنی زبان کشمیری زبان میں بول دیں اپنی مادری زبان میں ہم اگر بول دیں وہ بھی ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے نیت جو ہے ہماری ہو بھی جائے گی اور نیت کا اقرار بھی ہو جائے گا کیا کہیں گے اس طرح اگر کہنا چاہیں اردو میں یا ہندی میں اس کے ترجمہ میں کر کے بتا دیتا ہوں میں نیت کرتا ہوں دو رکات واجب نماز عید الازحا کی چھ زائد تکبیرات کے ساتھ اس امام کے پیچھے اس امام کے پیچھے جو امام آگے کھڑا ہے اس امام کے پیچھے جو محراب میں کھڑا ہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں یعنی اس امام کے پیچھے صرف اللہ کے لیے میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر پھر سے ایک مرتبہ بول دیتا ہوں یاد رکھئے کہ اس میں صرف اتنا بھی کافی ہے کہ آپ صرف دل میں سوچ لیں میں کہ امام کے پیچھے بقریت کی نماز پڑھ رہا ہوں اتنا ہی کافی ہے وہنہ لمبی چوڑی نیت اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں میں جیسے بتا رہا ہوں آپ کو اس طرح آپ ادا بھی کر سکتے ہیں کہ میں دو رکعت واجب نماز عید العزا کی چھے زائد تکبیرات کے ساتھ اس امام کے پیچھے صرف اللہ کے لیے ادا کر رہا ہوں میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں ورنہ ایک اور مسئلہ یاد رکھ لیجئے آدمی جو ہے کچھ بولتا نہیں ہے کچھ سوچتا نہیں ہے آتا ہے نماز میں شریک ہو جاتا ہے اس کی نماز ہوگی ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی کہیں گے کیسے سے کچھ سوچا بھی نہیں ہے نماز کیسے ہو جائے گی بھائی سوچا تو خاص طور سے نہیں ہے لیکن آیا کیوں تھا عدگاہ کو آیا کیوں تھا یا جہاں پر بقرید کی نماز ادا کریں گے وہاں آیا کیوں تھا اسی لیے تو آیا تھا تاکہ وہ امام کے پیچھے بقریت کی نماز پڑھ سکے امام ہے تو آیا کیوں تھا اس لئے آیا تھا کہ وہ امام بن کر نماز پڑھا سکے تو لہٰذا یہ جو آنے کا مقصد تھا یہ جو خیال ہے دل میں آنے کا جو ارادہ تھا یہی تو نیت ہے اسی سے نیت ہو جائے گی آپ کی صرف اتنے سے بھی آپ کی نماز ادا ہو جاتی ہے ورنہ اور کئی مسائل ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت اہم ہیں ضروری ہیں اس کو بھی جاننے کی ہیں لوگ بڑے الجن میں رہتے ہیں کہ نیت کیا کریں گے کیسے کریں گے بہر کیف یہ بہت اہم چیزیں ہیں دوسروں تک بھی پہنچائیں انہیں بھی بتائیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں اللہ علیہ واتس اپ Daily آمین موسیقی